ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے صدر مولانا جلو الدین عمری صاحب ہیں ہم ان سے بات کریں گے جس طرح سے چھے دسمبر آنے والا ہے اور پچیسویں برسی بابری مسجد کی شہادت کی ہے انہوں نے کیا کہیں گے اس موقع سے خاص طور سے جیسے برسی قریب آ رہی ہے تو اس پر سیاست کافی تیز ہو گئی ہے اور جس طرح سے کافی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں یہاں تک کہ مسلم پرسلاللہ بورٹ کے بھی کچھ لوگ اس میں مفامیت کی بات کر رہے تھے اس کو لے کر آپ کا کیا کہیں گے دیکھیں مسلم پرسلاللہ بورٹ کے کچھ لوگ مسجد کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن بورٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ کوٹ میں ہے کوٹ ہی کے فیصلے کو ہم مانیں گے بیچ میں اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہیں تو وہ مسلم پرسلاللہ بورٹ کے وہ نمائندے نہیں ہیں کوئی آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے اب مسالحات کی کچھ صورت بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مسالحات کر رہے ہیں جب سے بابری مسجد شہید ہوئے ہیں اس وقت سے مسالحات کی کوششیں ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو مندر بننے دیجئے آپ اور یہ بتائے کہ بابری جو مسجد شہید ہو گئے ہیں اسے کسی دوسری جگہ ہم بنا دیں تو اس کے لئے ہم تیار نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی شاہی کہ واقعی یہ بابری مسجد جو ہے کوئی مندر توڑ کے بنائی گئی ہے اور کوٹ یہ فیصلہ کرتا ہے حمل لیتے ہیں ابھی جس طرح سے روی شنکر کافی ایکٹیو ہوئے کمال فاروقی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی آپ کہہ رہے ہیں بورٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن کمال فاروقی اسپوک پرسن بھی ہیں مسلم پرسنلہ بورٹ کے نہیں نہیں وہ اسپوک پرسن نہیں ہے میں ان کے رائے ذاتی طور پر کچھ ہوگی یہ بھی مجھے تفصیل سے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کس سے ملاقات کی کیا کیا لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ پرسنلہ بورٹ کے وہ ممبر ہیں لیکن وہ اسپوک پرسن سبرامنیم سوامی کی اگر بات کرتے ہیں وشفندو پریشت کی بات کرتے ہیں ان کے ذریعے ہمیشہ یہی بات کہی جا رہی ہے اب خاص طور سے کہ زیادہ تر مسلمان اس فیور میں ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ گیا جائیں ان کا کہنا غلط ہے یہ اس طرح کا ہی خیال دے ظاہر کر کے وہ اسے اس مسئلے کو ڈیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور ہو سکتا ہے کوٹ پر بھی اثر انداز ہو لیکن بہرحال کوٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوٹ کے فیصلے کو مانیں گے یہ طرح سپریم کوٹ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اس میں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش ہو چکی ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک سیاسی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی کوئی ایک طرح کی ترقیب ہے یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نہیں مطلب یہ کہ حضرت اس طرح ہوگا نا ان لوگ کہیں کہ بھی بیٹھو دیکھیں کہ کیا واقعی یہاں باوری مسجد کو یعنی مندر کو توڑ کے بنی ہی مسجد یہاں نہیں ہے اور مسجد کو توڑنا صحیح تھا نہیں تھا اس پر گفتو نہیں کر رہے ہیں لوگ شروع سے یہ بات ہے یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب ہم وہاں مندر بنائیں گے اب آپ بتائیں کہ مسجد کے بارے میں کیا کریں گے کہ دوسری جگہ بنا دیں یا کیا کریں ظاہر ہے کہ اس پر مسلمان گفتو نہیں کریں گے ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس پر بات نہیں ہو رہی ہے جن لوگوں نے اس کے گناہگار ہیں جنہوں نے اس مسجد کو ڈھایا جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کوٹ آروپ دے نہیں کر رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں سامنا دیکھیں دیکھیں یہ بات جو ہے جن لوگ پر الزام ہے ان کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کوٹ اس سے جلد فیصلہ کرے اور جو اس معاملے میں جتنے ملفز انسائیں کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے یہ ہمارا اطالبہ ہے جس طرح سے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا گیا کہ پروپرٹی شیعہ کی ہے اور شیعہ بھگ بورڈ اس کو پورا لزوی کے اگر بات کریں تو وہ پوری طرح سے یہ کہہ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات میں کچھ لوگ نے یہ بات کہی ہے لیکن دوسری یعنی شیعہ فرقہ جسے آپ کہتے ہیں وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سامنا وہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ میر باقی جو ہے وہ شیعہ تھے اور وہ جنہوں نے یہ مزید بنائی تھی تو اسے اس پرج نہیں ہے تو اس سے استلاف کرتے ہیں ایک سیکشن ہے سمجھئے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں اور حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ خاص طور سے گجرات چناؤں کو دیکھتے ہوئی اس طرح کے معاملے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ پولورائیزیشن کیا جا سکتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے یہ بات بھی صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے شوشے چھوڑنے سے آپ میجارٹی جو ہے یہاں کی اسے اگر پڑھ رئیس کر لیں گے آپ تلیشن کامیم ہو جائیں گے شکریہ یہ تھے جماعت اسلامی کے قیم مولانا جلالدین عمری صاحب جو تفصیل سے بات کر رہے تھے بابری مسجد کو لے کر جس طرح سے بابری مسجد کی پچیس بھی برسی آ رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے اپنا موقف واضح کیا دلیشن کامیر پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد موسیقی